اسلام علیکم سٹوینٹس اس ہے امالا آپ دیکھ رہے ہیں گو راکیڈمی آج ہم کلاس فرسٹیر سے ایک اور چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بائیو اینجیڈکس اس سے ریلنٹڈ میں نے ایک دو ویڈیو پہلے آرلیڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو یہ چپٹر اس میں انٹرڈکشن وغیرہ میں نے دیا تھا لیکن وہ اس میں کچھ چیزیں میں نے ایٹ نہیں کی تھی تو اس وجہ سے میں ابھی اس کو شروع سے شروع کر رہا ہوں تو چپٹر نمبر فور بائیو اینجیڈکس لیکچر نمبر ون ہے ہمارا جس میں ہم انٹرڈکشن لیں گے چپٹر نمبر فور کا بسیکلی بائیو اینجیڈکس ہے کیا تو بائیو اینجیڈکس ہمارا ٹوٹل سے ٹوٹل جو ریلیٹڈ ہے وہ انرجی سے ٹھیک ہے ہم جتنی بھی ایکٹویٹیز وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں جو ہے بڑے مالیکل جو ہے اسیمبل کرنے ہوتے ہیں راہ مٹیریل وغیرہ اور اس میں سے ویسٹ پروڈکس وغیرہ بھی بنتی ہیں اور وہ ایکسریڈ ہوتی ہیں جنیٹک انسٹرکشن ہمارے فلو ہوتی ہے نیوکلیس سے لے کے سائٹوپلازم تک ٹھیک ہے اور ویسیکل سے ویسیکل کی فارم میں جو ہے گولجی بوڈیز کچھ چیزیں بناتی ہیں پھر وہ سائٹوپلازم میمبرین سائٹوپلازم پھر سیل میمبرین پلازما میمبرین کے ثروع آئینڈز ہمارے جو ہے پمپ ہوتے ہیں سیل کے اندر اور سیل سے باہر یہ ساری ایکسریڈیز جو ہوتی ہیں ان سب کو بیسیکلی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو انرجی ایز ای فیول ہمارے لائف کے لیے استعمال کی جاتی ہے جیسے ہم گاڑیوں میں پیٹرول وغیرہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ڈیزل ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے تو بیسیکلی انرجی آتی کہاں سے تو انرجی سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے لائٹ کی فارم میں آتی ہے ٹھیک ہے جو پلانٹس اس کو ٹریپ کرتے ہیں پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں دوسرے کمپاؤنٹس میں جن کو ہم ایٹی پی اور این ای ڈی پی ایچ ٹو کہتے ہیں اور ایف ای ڈی ایچ ٹو کہتے ہیں پھر دین یہ سٹورڈ ہوتی ہے فون مالیکیوٹس میں کاربوائیڈیٹس اور لپٹس کی فارم میں پھر دوسرے آرگنائزم جن کے پاس یہ ایبلیٹی نہیں ہوتی کہ لائٹ انرجی لے اور اس کو کنورٹ کر سکے ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ان پلانٹس کو کھاتے ہیں اور انرجی جو ان میں سے ملتی ہے پلانٹس سے وہ اس کو کیپچر کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو یوٹلائز کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں بیسیکلی دوسرے فارم میں پھر اس کو کنورٹ یوزٹرائز کرتے ہیں تو میٹابولک ایکٹوٹیز کے لیے یہ پورا عمل ہمارا بائیو انرجیٹس کہلاتا ہے بیسیکلی دیفینیشن اس کی یہ ہے بائیو انرجیٹس کی اگر ہم دیفینیشن کی بات کریں تو دیفینیشن اسر یہ ہے کہ کیپچرنگ اینڈ کنورجنگ آف انرجی فرام ون فارم تو انہذا فارم ان لیونگ سسٹم اینڈ ایٹس یوٹلائزیشن ان میٹابولک ایکٹوٹیز اس کا بائیو انرجیٹس جانتار گزہ پہلے جانتار پہلے انرجی کیپچر کرتے ہیں کیپچر کرنے کے بعد اس کو دوسری فارم میں کنورڈ کرتے ہیں کنورڈ کرنے کے بعد وہ استعمال ہو کسی بھی میٹابولک ایکٹوٹیز کے لیے جانتار کے ادر اس کو کہا جاتا ہے بائیو انرجیٹس اب جو ہے بائیو انرجیٹس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سٹڈی ہے انرجی کی جس کو ہم کلکلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کنورجن ہوتی ہے ان بائیو انرجیٹس سسٹم میں لیونگ ایرگنیزم کے اندر ہی کنورڈ ہوتی ہے اور اس کو یوٹلائز کیا جاتا ہے تو بائیو انرجی ٹرانس فارمیشن اوپیز دلاغ او تھرمو ڈائنمک تھرمو ڈائنمکس کا لاغ وہ ادھر فالو کرتے ہیں فیزک کے اندر جو ہوتا ہے مطلق کہ جہاں پہ چیزیں زیادہ ہوں گے وہاں سے فلو کریں گے لوگ کی طرف تو انرجی ہماری جو ہے ٹرانس فارمیشن ہوتی ہے اس میں جو ہے بنتی ہے اور یوٹلائز ہوتی ہے انرجی مولیکیل جو ہوتا ہے ہمارا جس کو کہا جاتا ہے ایٹی پی تو پلانٹس انرجی کو ٹریپ کرتے ہیں کونسی انرجی لائٹ انرجی اور اس کو استعمال کرتے ہیں اندہ فارم آف ایٹی پی اب لیونگ سسٹم کے اندر جو ہے لیونگ ایرگنیزم کے اندر کچھ اورگینک مولیکیلز ہوتے ہیں جو اوکسی ڈائز ہوتے جو تھوڑا جاتا ہے تاکہ انرجی بنے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پروڈیوز کرتے ہیں ایٹی پی کو ٹھیک ہے انرجی جو بنتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے یوز کر کے پروڈیوز کی جاتی ہے ایٹی پی تو ایٹی پی بننے کا جو پروسیس ہوتا ہے ایٹی پی میں سے اس میں فاسفیڈ ایٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فاسفورائیلیشن تو سمپلی فارمیشن آف ایٹی پی اس کا فاسفورائیلیشن اس کی تین ٹائٹس ہوتی ہے کے تین سٹیپ سے سب سے پہلا جو ہے فوٹو فاسفوریلیشن آتا ہے فوٹو فاسفوریلیشن میند کے ایسا عمل جس میں جو ہے لائٹ انرڈی استوال ہو ٹھیک ہے فوٹون پیکٹس آف لائٹ کہلاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو انرڈی بنتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فوٹو فاسفوریلیشن کہاں پہ بنتی ہے فوٹو سائنسز کے اندر پڑیں گے تھائلوکائٹ میمبرین کے اندر بنتی ہے کلوروپلاسٹ کے اس میں ایڈی پی ہے ایڈی پی کے ساتھ فاسفیڈ ملے گا اور لائٹ انرڈی یوز ہوگی اور یہ کنورڈ ہو جائے کہ اس میں ایڈی پی میں دوسرا جو ہمارے پاس ہے جس کو کہا جاتا ہے اکسیٹیٹر فاسفوریلیشن اس میں فاسفوریلیشن کہاں پہ ہوتی ہے جب ایڈی پی بنتی ہے بائی یوزنگ اکسیڈیشن اکسیڈیشن ہوگا ٹھیک ہے اکسیڈیشن میں اس کے لوس آف الیکٹرون ٹھیک ہے تو یہ پروڈیوز کریں گے میٹابولیک رییکشن کے دوران سیل کے اندر یہ کہاں پہ ہوتی ہے کرسٹائیو مائٹوکونڈریا اب کرسٹائی کیا ہے تو ہم نے آگے پڑھے گئے ریسپیریشن کے اندر تو یہ فارسپوس کرتے کہ مائٹوکونڈریا ہے ٹھیک ہے تو مائٹوکونڈریا ڈبل میمبرین اورگینل ہوتا ہے تو اس کے اندر والی میمبرین میں کچھ فورٹس لائک سٹیکچر ہوتے ان کو کہا جاتا ہے کرسٹائی کیا کہا جاتا ہے کرسٹائی کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا کرسٹائی تو اس کے اوپر جو ہے یہ لائٹ رییکشن ہوتا ہے لائٹ رییکشن کے اندر یہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ سوری ریسپیریشن کے اندر جو ہے یہ ہمارا پروسس ہوگا اکسیڈیٹو فاسفوریلیشن اچھا دن نیکسٹ ہمارے پاس کیا آرہا ہے کہ ادھر ایٹی پی ہے اس میں فاسفیٹ مل رہا ہے انرڈی آری اکسیڈیشن سے اور ایٹی پی ہمارے لیے بن رہی ہے اچھا نمبر تھرڈ ہمارے پاس جو آتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں سبسٹائیٹ لیول آف فاسفوریلیشن یہ ایسے قسم کی فاسفوریلیشن ہے جو پروائیڈ کرتا ہے کوئی بھی ایک سبسٹائیٹ فاسفیٹ پروائیڈ کرے گا اور انرڈی اس میں سٹور ہوگی یہ کب ہوتا ہے یہ سہیلر کنڈیشن میں ہوتا ہے ایٹی پی فارمیشن ہوتی ہے جس کو جو ہے رکوائر ہوتی ہے سیون پوائیٹ ترو کیلو کیلریز پر مول ٹھیک ہے انرڈی جہاں پہ فاسفیٹ آئے گا انورگینک سورس ہے جیسا کہ ہمارے پاس جو ہے ایٹری پیو فور ٹھیک ہے یہ جو ہے ہمارے کیا کرے گا یہ ایٹی پی فارمیشن ہوگی جس کے اندر دو پروسیس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے فوٹوسائیس کے اندر بھی ہوتا ہے اور دوسرا یہ ریسپائیریشن کے اندر بھی ہوتا ہے اچھا دن نیسٹ ہمارے پاس جو آتی ہے دیفینیشن آتی ہے فوٹوسائیس کی تو فوٹوسائیس ہے کیا کہتا ہے کہ فوٹوسائیس ایک ایسا حمل ہے جہاں پہ لائٹ انرڈی کو کنورٹ کیا جاتا ہے کیمیکل انرڈی میں ٹھیک ہے لیویگ ارگریزم کے اندر اور اس میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فوٹوسائیس ٹھیک ہے تو فوٹوسائیس ہمارے لیے بائیوما کیمیکل انرڈی سکتے ہیں فوٹوسائیس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بائیو کیمیکل انیابولک پروسس ہے انیابولک کیونکہ ہے کیونکہ اس میں انرڈی اسٹرون رہی کے ساتھ کوئی چیز بن رہی ہے کاربوائیڈیٹس سائنٹیز ہوگا کاربان ڈائیکسائیڈ اور وانی سے کلورفل کے اندر پلانٹ کے سیلز کے وے لائٹ کی موجودگی میں تو یہ ہمارا تھا آج کا پہلا ٹوپک جو ایتر کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوپک میں اللہ حافظ